ہم پاکستانی کافی خوش مزاج مانے چاہتے ہیں جس کی ایک چلک ہماری تقریبات بلخصوص شادی بیعہ کے دوران دکھائی دیتی ہے تقریب شادی کی ہو یا ہو کوئی اعزازیہ پانکشن بہت سے اناثر انہیں خوبصورت بنانے میں مدد دیتے ہیں جن میں ایک قلیدی کردار فوجی بینڈ کا ہے براتیوں کی شان انہی کے موسیقی کے علات کے سہارے ممکن ہوتی ہے ان کے بھنگڑے ہوں یا گھوڑوں کا رقص یا تو ہو کسی شاہی مہمان کی آمد سب ہی ان کے بنائے ہوئے ساز کے مہتاج ہیں ان کی رنگین وردی اور ان کی مہارت سب کے لیے توجہ کا مرکز بن جاتی ہے پاکستان میں فوجی بینڈ کلچر کی تاریخ خاصی پرانی ہے آرمی سے تربیت یافتہ یہ بینڈ خاصے مقبول ہیں شادی کا سیزن ان کے لیے کافی مفید ثابت ہوتا تھا پر گزشتہ دو سالوں میں کرونا کے باعث ان کی مشکلات میں کافی اضافہ ہو چکا ہے جہاں اس محلق بیماری کے دوران بہت سے لوگوں کے کاروبار کو فائدہ حاصل ہوا ہے ادھر بہت سونکوں نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے شادی کی تقریبات پر پابندی میں ان کے کاروبار کے چوڑے تھندے کر دیئے ہیں جب سے یہ کرونا کا سسٹم شروع ہوا ہے اور کرونا کی وجہ سے ہمارا کام کی وجہنا سب سے زیادہ ہے جتنے کاروبارے ہیں سب سے زیادہ ہے اس میں ہمارے اپر اثر زیادہ پڑا ہے اب شادی آل والوں نے بہت بندی دکھا دی اور گورنمنٹ کی طرف سے آلوں بھی تھی آلوں مالوں نے آگے سے ہمارے بھی لگا دی دن بھر ویران پڑے طفتر ان کی قسم پورسی کا مو گولتا ثبوت ہے آئیں چلتے ہیں شہر راولپینٹی کی مصروف ترین شہرہ مری روٹ پر واقع تھری سٹار ایکس ملیٹری بینٹ کے دفتر اور جانتے ہیں ان کے کاروبار کی کہانی انہی کی زبانی میرا نام محمد نیاز ہے میں سان انی سو اکاسی ویج فوج میں بردی ہوں اور سان انی سو نینٹ نینٹ میں میں ریٹائرمنٹ ہو گئے ہوں اور اس کے درمیان میں جوانا فوج کے اندر جوانا ہم نے بینٹ کا کام سیکھا اور ریٹائرمنٹ کے بعد ایک سال بعد ہم نے ادھر اپنا آفس کھول دیا اور فوجی ایکس بینٹ کیوانا ہوئی جوان چلا رہے ہیں جس سوال لوگوں نے جو دفتر بنا لی ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہیں فوجی بینٹ کے بارے میں پتہ نہیں ہے فوجی رول ریگریشن جو ہے اس کا جو بینٹ کا جو ترکہ کار ہے سو پی ہے اس کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہے تو ہر بندی کی یہی کوشش ہے کہ ہم دفتر کھولیں اور پیسہ کمائیں جی ہاں خود کو فوج سے ریٹائر ثابت کر کے حقیقی فوجی بینٹ والوں کی روزی ہڑپ کرنے والے بھی یہاں بہت پائے جاتے ہیں سب سے پہلے گورمنٹ کے آگے اپیل کرتے ہیں ہم کے اس کرونے کی وجہ سے پہلے بھی بہت سارے لوگ بے رخزار ہو چکے ہیں اور بہت ساری پرشانیاں جو ہیں ہمارے لیے بن چکی ہیں جب بھی کرونے کا یا ہوئی ایسے اللہات ہوئے ہیں تو ہمارے پہ کو بندی کوئی ایسی نہیں ہونے چاہیے کہ اس میں بہت سارے لوگ آزاروں کے ساتھ سے لوگ ہیں جو بے رخزار ہو جاتے ہیں جسے زمبر پر میں بینٹ والوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جتنے آفز ہیں فوجیوں کے ہیں یا سور کے ہیں وہ کم از کم اپنے میار کو بلند رکھیں جو ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق فوجی بینٹ کو چلائیں اور آنے والے کسٹمر جتنے بھی ہیں ان سے پورا پیسہ مانگیں پورا حق مانگیں تاکہ اپنا کام ٹھیک ہوگا وہ پورا حق دے گا ہماری تقریبات کو کوئی لطف بنانے والوں کی اپنی زندگی اور کاروبار سے تو رونکیں چاہتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں ہر سمت سے بڑھتے ہوئے مسائل میں یونین کا قیام اور حکومتی توجہ ان کے لئے ریلیف کا باعث ہو سکتی ہے اس سب کے پیش نظر حکومت وقت سے ان کی ہر ممکن مدد کی اپیل ہے تاکہ ان کے بنیادی مسائل کا حل تلاش کیا جا سکے موسیقی